جی منیت میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ بہت ہی وسیم ملک ہے یہ بتائیے کہ کہاں کہاں پولنگ شروع ہو گئی ہے اور کب تک جاری رہے گی دیکھیں میں جہاں ہوں وہاں پر تو پولنگ شروع ہو گئی ہے میں واشنگٹن ڈی سی میں میری ریڈ ایک الیمنٹری سکول ہے وہاں پر ہوں میں اور یہاں سے صبح سے ہی لوگوں کا آنا تھوڑے ٹھیکل ہے بہت زیادہ نہیں آ رہے ہیں لیکن وہاں پر ہو گئی لیکن جہاں تک ریزلٹس کی بات کریں خالد اگر عام دن ہوتے تو شاید کل جب ہم اور آپ بات کر رہے ہوتے تو ریزلٹس آ گئے ہوتے لیکن یہ ایکسٹرارڈری سیچویشن ہے کووٹ کے قارن قریب سو ملین جو ملین بیلٹس ہیں وہ آئے ہیں مطلب پوستل بیلٹس ہیں سو ملین کے آس پاس دس کروڑ مان لیں تو ان کو کاؤنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور مانا جا رہا ہے کہ تین چار دن کا وقت تک کا وقت لگ سکتا ہے فائنل ریزلٹس ہمیں پتا چلنے میں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو شروعاتی انڈیکیشنز ہوں گے آج جو ووٹنگ کے پولنگ کے بعد جب تھوڑا لوگ ووٹ کے کاؤنٹ شروع ہوں گے انڈیکیشنز ہوں گے وہ بہت انٹریسنگ ہوگا کہ کس طرح سے صدر ٹرمپ ریاکٹ کرتے ہیں اور جو بائیڈن وائس پریسن جو بائیڈن ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے جی ونیت جس طرح کی کشیدگی الیکشن کی مہم میں نظر آئی یہ بتائیے کیا ووٹنگ کے دوران بھی ویسی ہی کشیدگی تھی دیکھیں کشیدگی اور الیگیشنز کا ایک دوسرے کو ایکچینج کرنا یہ پچھلے ہم جب سے خاص کر کووڈ کا ماحول شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو گئی شروعات سے کہا جارہا تھا کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی پہلا کی کووڈ نائنٹین آج کے مہم مطلب نومبر تک پولنگ ڈے تک کیا حالات ہوتے ہیں کیا یہ جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں کی نہیں اور دوسرا کی اس کا جو ایکانومی پر اثر ہے وہ کیا اثر ہوگا تو اگر ہم دیکھیں تو لانچ جو اوور نائٹ پر ریپورٹس آئیں اسی ہزار نئے کیسز آئے ہیں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے نو ملین سے زیادہ کیسز ہیں تو وہ جو حالات ابھی مطلب جس طرح سے صدر ٹرم کے لیے اچھے نہیں ہے خاص کر جس طرح سے ان پر ایلیگیشن لگتا رہا ہے کہ انہوں نے پورا ماہوال ہے اس کو انڈر پلے کیا ہے ماس کو لے کر جو ڈیبیٹ رہی ہے اس کو لے کر بھی وینیت خریر واشنگٹن سے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی